تو یو پی پولس کا آپریشن کلین لگاتار جاری ہے اور جاری ہے ہائی الرڈ بھی جس میں اب بات کریں گے گائیتری پرجاپتی جی ہاں سپا کا وہ قدعوار نیتا جو ایک وقت جس کے نام کی توتی بولتی تھی لیکن پچھلے تین سالوں سے سلاکھوں کے پیچھے موجود ہے وجہ ہے بلاتکار کا وہ سنگین آروب جن کو مٹانے کا الزام اب گائیتری پرجاپتی پر لگ رہا ہے اسی کڑی میں گائیتری پرجاپتی پر درج ہوئی ہے ایک اور ایف آئی آر ریپ کے ماملے میں پچھلے تین سال سے جیل کی ہوا فاک رہے سپا کے قدعوار نیتا گائیتری پرجاپتی کی مشکلیں لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہیں گائیتری پرجاپتی کی نئی مشکل جہاں ایک طرف ریپ کے ماملے کو سلجھانے کے لیے گائیتری پرجاپتی پر اپنے رسو اور دھنبل کا استعمال کرنے کا آروب لگ رہا ہے تو وہیں گائیتری پرجاپتی پر ایک اور ایف آئی آر گائیتری پرجاپتی کی نئی مشکل کی خبر آئی ہے لکھنو کے گومتی نگر وستار تھانے سے جہاں اس بار گائیتری کے ساتھ ریپ کا آروب لگانے والی محلہ اور گائیتری کا بیٹا انیل پرجاپتی نام جد کیا گیا ہے لکھنو کے گومتی نگر وستار تھانے میں ایف آئی آر بیتو دنوں لکھنو کے گازیپور تھانے میں ریپ پیڑتا کے وکیل دنیش چندر ترپاٹھی نے ریپ پیڑتا اور گائیتری پرسات پرجاپتی پر ریپ کے ماملے میں پیروی نہ کرنے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکی کی ایف آئی آر درچ کرائی تھی اور اس بار گائیتری پرجاپتی کے قریبی کہے جانے والے اور گائیتری پرجاپتی کی تمام بینامی کمپنیوں کے کتھر ڈائریکٹر برش بھون چوبے نے یہ ایف آئی آر درچ کرائی ہے برش بھون چوبے نے درچ کرائی ایف آئی آر گائیتری پرجاپتی ریپ کا آروب لگانے والی مہیلا اور بیٹے کے خلاف درچ کرائی گئی اس ایف آئی آر میں بھی لگائے گئے ہیں سنگین آروب درچ کرائی ایف آئی آر میں گائیتری کی کمپنیوں کے کتھر ڈائریکٹر برش بھون چوبے نے آروب لگایا کہ ریپ پیڑتا کا بیان بدلوانے کے لیے گائیتری پرجاپتی نے موہن لال گنج کی دو بینامی سمپتی رجشٹری کرانے کے بعد پرش بھون چوبے کی نیجی سمپتی گومتی نگر وستار کا مکان بھی پیڑتا کے نام لکھوا دیا تھا جس کی عوض میں گائیتری کی طرف سے ان کے بیٹے انیل پرجاپتی نے چیک بھی دیئے لیکن ان چیکوں کو کبھی بینک میں لگانے نہیں دیا اتنا ہی نہیں پیڑتا کو چوتھی سمپتی آشیانہ میں رجشٹری کرانے کے لیے بھی پرش بھون چوبے کو ہی ذمہ داری دی گئی تھی پورو منتری گائیتری پرجاپتی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلے گازیپور اور اب گومتی نگر وستار تھانے میں اس کے خلاف درج ایف آئی آر لیکن اس بار یہ ایف آئی آر صرف گائیتری پرجاپتی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے بیٹے اور ریپ پیڑتا کے خلاف بھی ہیں وہیں ان ایف آئی آر سے ریپ پیڑتا ابھی کٹ گھرے میں کھڑی ہو گئی ہے اس کی بھومی کا پر بھی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں آروپ ہے کہ پیڑتا نے کوٹ میں گائیتری کے پکش میں بیان دینا شروع کیا تو گائیتری نے پرش بھون چوبے کو دھمکانا شروع کر دیا کہا جا رہا ہے کہ جب پرش بھون چوبے نے اپنی سمپتی اور پیڑتا کو دی گئی رکم گائیتری سے مانگنا شروع کی تو گائیتری نے KGMC میں بھولا کر ریپ پیڑتا کے سامنے اس کے بیٹے کا اپہارن اور پورے پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی اب لکھنو پلیر فرضی دستاویز تیار کرنے دھوکہ دڑی جال سازی کرنے ساجش رچنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے جیسی گمبیر دھاراؤں میں گائیتری ان کے بیٹے انیل اور کتھوٹ ریپ پیڑتا کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے درج کرائی گئی اس دوسری ایف آئی آر میں پیڑتا نے دعویٰ کیا ہے کہ گائیتری نے جیل میں رہ کر کروڑوں کی سمپتی پیڑتا کے نام کروائی کروڑوں روپے اس کے بینامی خاتوں میں جمع کروائے جس کے دستاویزی ثبوت اس کے پاس موجود ہے اتنا تو صاف ہے کہ گائیتری کے اپنے بھی اب اس کے ساتھ نہیں یہی وجہ ہے کہ گائیتری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں کیمرہ سیوگی پنکن نگم کے ساتھ چیلے شروع رہا ای بی پی گنگا لکھنو تو گائیتری